موجود ہے زمان پارک میں اب ایک خان صاحب کا ساتھ ملاقات کر رہے ہیں ملاقات کے بعد پتہ میں یہ کیا پیغام دے گا میڈیا پہ لیکن اس سے پہلا ہم یہ ریکارڈ کرنا ہے سب سے پہلا یہ پوچھنا ہے پیسل جاوید بائی سے کہ آپ کا دوہ دار جو سپیچ ہے حوام منتظر ہے اور سننا چاہتا ہے آپ کہا غیب ہے اسلام علیکم با جان آپ کا جو سپیچ ہے دوہ دار سپیچ اس کے لیے حوام بڑا بیتاب ہے آپ کدر غیب ہے اتنا رسی کے بعد نظر ہے اور تو کافی عرصے کے بعد آئے ہوں لیکن بیچ میں اسلام آباد میں عدالتوں میں پیشیاں مقدمیں اور سینٹ کے اجلاس سالی چیزیں چل رہی ہیں اور وہ سپیچز بھی چل رہی ہیں تو باقی یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کی کال کا انتظار کر رہے ہیں جیسی دیں گے کال تو ہم پھر آپ کے ساتھ کیمپین پہ ہوں گے اثر ہی بتا سکتا ہے کہ جس دن خان صاحب عملہ ہے آپ بھی ساتھ تھا اور اس کے بعد آپ کے اوپر کوئی پریشل کوئی دباؤ دیکھیں سب سے پہلے تو اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو موجزہ ہی ہوا ہے جو بچے ہیں جس طرح سے فائرنگ ہوئی اور ایک جگہ سے زیادہ جگہ سے فائرنگ ہوئی اور اس میں بچ جانا ایک بہت بڑا موجزہ ہے تو سب سے پہلے تو انتہائی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دوسری چیز دیکھیں یہ ایک سٹرگل ہے جس میں ہم اوتھ لیتے رہے ہیں عمران خان صاحب پوری عوام سے اور سب سے آگے جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو وہ عمران خان کر رہے ہیں کہ میں پاکستان کے لیے کسی قسم کی بھی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹھو گا عمران خان صاحب اور وہ فرنٹ سے اس کو لیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے وہ اس ملک کا ایک ہی راستہ جو آگے جانے کا ہے وہ ہے ایک مخلص قیادت اور وہ ہے عمران خان جو یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سب کا ریزولف اور بڑھ گیا ہے سب لوگوں کی کمیٹمنٹ جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے خاص طور پر میں دیکھا ہمارے ورکرز جو ہیں ان کی بہت کمیٹمنٹ بڑھ گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہو گیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ یوت یہ پاکستان کے نوجوان بدلیں گے پاکستان عمران خان کے ساتھ اور اب آنے والا جو ٹائم ہے وہ بہت ہی زیادہ محنت کرنے والا ٹائم ہے اور انشاءاللہ منزل قریب ہے ہم اس منزل پہ پہنچیں گے ساری بھی بتا دے جس طرح حکومت اس وقت عمران خان کو گرفتار اور ناہل کرنا چاہتا ہے پالٹی کا کیا روح عمل ہوگا اور اس کا کیا وجہ ہے کہ گرفتار کرنا پاکستانی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے پاس کوئی وجہ تو نہیں ہے یہ تو بے بنیاد مقدمے بناتے ہیں اب عمران خان صاحب کو دہشت گرد بھی بنا دیا عمران خان صاحب پر متحدد ایف آئی آرز کٹی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور پوری طرح سے کوشش ہے لیکن جیس آدمی نے کچھ چیز غلط کی نہیں ہے کوئی قانون توڑا ہی نہیں ہے تو ان کو کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ کچھ اور باقی ان کے یہ پوری ایک سلسلہ جاری ہے آپ کو پتا ہے وہ چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان قائد عظم کے بعد اتنی مقبولیت اگر کسی لیڈر کو پاکستان کی تاریخ میں ملی ہے وہ عمران خان ہے اور وہ مخالفین سے عظم نہیں ہو رہی عوام ان کو پسند کرتی ہے پیار کرتی ہے ان سے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم آپ کے چینل پر دیکھتے ہیں زمان پارک میں جس بڑی تعداد میں یہاں لوگ کو کٹھے ہوتے ہیں جس رہاں بنی گالا میں کٹھے ہوتے تھے تو یہ جو گورنمنٹ ہے اس پوری چیز سے یہ بوکھلارٹ کا شکار ہو گئی ہے کہ اس قدر پاپلیٹی اس قدر اس میں الیکشن سی بھی بھاگ رہے ہیں اور چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹایا جائے اور اس میں یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کسی ان سے عمران خان کو نائل کریا جائے میں آپ کو پہلے بتا دوں کوئی چیز غلط نہیں ہے تو وہ من گڑت کچھ چیزیں بنا کے وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس کے ساتھ عوام ہے اور سب سے بڑی بات جس کے ساتھ اللہ کی مدد جس کو حاصل ہے وہ کامیاب ہوں گے عمران خان انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور وہ عمران خان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے اور یہ پاکستان کے لیے سیلف لیس لیڈر جو کہ جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے نہ کوئی اپنی جدادے بنانی نہ کوئی ملیں لگانی نہ سرے میں محل بنانے نہ ایونٹ فیلڈ میں اپارٹمنٹس بنانے جو کرنا ہے اس ملک کے لیے کر رہے ہیں پوری زندگی انہوں نے اس ملک کے لیے کیا ہے اور یہ جو سیلف لیس ایک ان کی ذات کے اندر یہ جو پہلو ہے اس سے ہم سب بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں سرور خان جب عمران خان صاحب ایک بار پھر اس ملک کے وزیراعظم کا حلف اٹھائیں گے انشاءاللہ مجھے بتا سکتا ہے کہ خیبر پختنخواہ اور پنجاب کا الیکشن ٹائم پہ ہوگا یا ٹیم آگے ہوگا ٹائم پہ ہوگا کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اگر ایسا کوئی کوئی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ آئین شک نہیں ہوگی اور عدالتیں اس چیز کا قطن اجازت نہیں دے سکتی قطن نہیں دے سکتی اور یہ بات آئین میں یعنی کہ آئین میں ہے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونا ہے تو ہونا ہے اس سے آپ انعراف نہیں کر سکتے سر یہ بھی بتا دے خیبر پختنخواہ اور پنجاب اسمبلی میں بھاری اکثریت سے حکومت بنے گا یا پیر کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے نہیں میں آپ کو بتا ہوں کے پی میں پہلے بھی گوڈ گورننس کی وجہ سے بھاری اکثریت سے حکومت بنی تھی اس بار بھی کے پی میں دو تہائی اکثریت سے پنجاب میں بھی جو آپ پاپلاریٹی دیکھ رہے ہیں فری این فیئر ایکشنز عمران خان دونوں اسمبلیوں میں اور انشاءاللہ عام انتخابات بھی ہوں گے وہ بھی لگی رہا ہے کہ وہ بھی اب ہونے کو ہیں سارے پاکستان میں عمران خان دو تہائی اکثریت لے کر واپس آئیں گے اور یہ جو مخلوط حکومت یہ جو تھی پہلے اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو کہ نہیں کر سکے اور اس کے پاوجود پاکستان کو ترقی کے ایسے راستے پر لے کر چلے گئے چھے فیصد جی ڈی پی گروت چھے ہزار ارب ٹیکس کلیکشن یعنی کہ اٹھتیس سو سے انیس ارب ڈالر سے ریمیٹنسز تیس ارب ڈالر پر چلی گئی آورسیز کا پیار ارعتماد ہے عمران خان کی اوپر اور ساتھ میں ہیلتھ کارڈ جو انہوں نے ختم کر دی ہے یونیورسل ہیلتھ کبریج احساس پروگرام جو انہوں نے ختم کر دی ہے سکولرشپ انہوں نے ختم کر دی باقی احساس کس سارے پروگرام ختم کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کئی اور تیزی سے جو جو عوام کے لیے فلائی ریاست کی جو اقتماد کی یہ تھی عمران خان نے وہ ختم کر دی ہے انہوں نے یہ ساری چیزیں کی اس کے باوجود لیکن آپ امیجن کریں وہ مخلود حکومت تھی بہت سی چیزیں میں کہہ رہا ہوں کرنی تھی جو کہ آپ کو پتہ مخلود حکومت میں نہیں ہو سکی آپ تو انشاءاللہ دوتے آئیے اور بہت سی چیزیں اور آپ دیکھیں گے پاکستان تیزی سے جو ہے واپس ترقی کی طرف جائے گا ترقی کیا ہے سرور بھائی ترقی یہ ہے کہ آپ کے جو غریب آدمی ہے نا غریب جو نچلا طب کیا ہے اس میں خوشحالی آئے وہ خوشحال ہوگا تو ترقی ہوگا یہ نہیں ہے کہ جو ہے کہ آپ ترقی اسے کہے کہ امیر جو ہے وہ مزید امیر ہوگئے ہیں جو ان کی طرف ایک اشرافیہ ہے کچھ لوگ ہیں جن کی جدادیں بڑھتی ہیں جب جب یہ ڈی ایم والے حکومت میں ہوتے ہیں تو خاص طبقے کی جدادیں بڑھتی ہیں ان کی اپنی جدادیں بڑھتی ہیں لیکن غریب کا برا حال ہوتا ہے ترقی وہ ہے جس میں غریب کے حالات بہتر ہو سر جس طرح آپ کو پتہ نہ کہ سیاد کارٹ آپ نے خود گفتگو کہ سیاد کارٹ کو ختم کی اس طرح اسلامبات میں آخر اس کا کوئی ریزن تو ہوگا کیوں ختم کرنا چاہتا یہ اپنی ذات کیلئے آئے ہوئے ہیں عوام کے لئے نہیں آئے ہیں انہیں کوئی احساس نہیں ہیں نام احساس ختم کر دو لیکن لوگوں کے لئے احساس کیوں ختم کر رہے ہیں نام بدل دیا اس کے بعد سارا چیزیں بھی بدل دی لوگوں کے احساس ہی نہیں ہیں صحت کر ختم کریں یہ آئے کس لی ہیں یہ آئیں اپنے آپ کو ریلیف کیسے سے ریلیف اپنی کرپشن سے ریلیف اور عوام کو تکلیف دینے یہ ایجنڈ ہے ان کا اور اسی طرف وہ گامزن ہیں ان سے کیا امید کر سکتے ہیں آپ کہ جو آکے غریب ترین لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور پھر پاکستان میں ابھی آج دیکھیں گروت ریٹ کدھ چل گیا نیچے ریمیٹنسز نیچے جا رہے ہیں ایکسپورٹس ہماری ختم ہر لحاظ سے تو پاکستان انہوں نے جو ہے دیوالیاں نکال دیا پاکستان کا نو مہینوں میں اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی اور آج فوڈ انفلیشن جو کھانے پینے کی چیزوں کی مہنگائی ہے بیالیس فیصد پہ چلی گئی ہے بیالیس فیصد پہ سر یہ بھی بتا دے جس طرح عوام ابھی بھی منتظی رہ کے سینیٹر پیسل جاوید صاحب اور عمران خان صاحب کب روڑو پہ نکلے گا کب جلسوں کا شوڑول اعلان ہوگا یہ تھوئے دیر بات بتا سکتا ہوں لیکن مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے میری بھی ملاقات ہونی ہے مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے کیونکہ آئی کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ آیا اور مجھے سمجھ یہ آ رہی ہے آئی کورٹ کا ایک اور انشاءاللہ کیونکہ یہ جو آئین کے نوے دن کے اندر اندر کرنا ہے تو پھر ہم نے سب کیپن پہ جانے ہیں تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ بہت جلد عمران خان صاحب ایک بار پھر میدان میں ہوں گے اور وہ تو میدان میں آپ دیکھیں سرور آپ بھی بہت موجود تھے جس دن عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی سب سے پہلے انہوں نے میٹنگ کی اور اس وقت سے ابھی تک لگتار کام کر رہے ہیں اس حالت میں بھی وہ کام کر رہے ہیں ایسا ہیرہ آدمی ایسا لیڈر کام ملتا ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک تحفہ دی ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے اور تھیروں دعائیں کرنی چاہیے عمران خان کے لئے یہ اس قوم کا بیٹا ہے اور اس قوم کی مائیں رو رو کے عمران خان کے لئے دعا کرتے ہیں میں بھی پیچھے کیا ہوا تھا مکہ مدینہ وہاں پہ جو بوڑی عورتیں جو لوگ تھے رو رو کے خانہ کعبہ کے سامنے مکہ میں دعائیں کر رہے ہیں پاکستان کے لئے عمران خان کے لئے سر جس ٹیم لاش جلسہ ہوئے خان صاحب اس زخمی حالات میں اسی جلسے پہ گیا ہے پینڈی میں آپ جو نے کمنٹری کر رہا تھا سٹیٹ کے اوپر جب آپ کو خان صاحب خان صاحب کو آپ نے دیکھا ہے آپ کے آنکوں میں آنسو ہے سب رو رہتا ہے اس کا کیا محبت ہے کیا ریزن ہے کیا پیغام اس قوم کے لئے اس کے بارے میں دیکھیں ہم جب چھوٹے تھے ہم نے عمران خان کو ہمیشہ دیکھا کرکٹ کے میدان میں بھاگ کے آ رہے ہیں اس کے بعد جب ہم عمران خان کے ساب سیاست میں آئے نائنٹی سکس میں اس وقت سے لے کے اب تک بچپن سے چھوٹا تھا تو اس وقت سے لے کے دیکھا آپ بھی جاتے ہیں ساتھ تیز چلتے ہیں عمران خان صاحب تیز چلتے ہیں اور بڑی ان میں معاشرہ انرجی اور یہ اور وہ اور دنوات قوم کے لئے میند تو جلسے میں جب آتے تھے عمران خان صاحب تو اسی طرح انداز میں آتے تھے تو میں تو دو ہزار سے زیادہ جلسی کیے ہیں اور اناؤنسمنٹ جب عمران خان سٹیج پر آتے ہیں تو میں اپنی جوش میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں اور وہاں اس تن جب میں نے دیکھا تو پہلے تو میں بول نہیں پا رہا تھا کیونکہ میرے ذہن میں وہ چل رہا تھا پورا اور مجھے یہ چل رہا تھا کہ ایک ایسا لیڈر جس نے اس حالت میں بھی وہ ہمارے لئے ہمارے بچوں کے لئے ہیں اس قوم کے بچوں کے لئے ہیں آنے والی نسلوں کے لئے ہیں اگر وہ چاہتے تو لندن چلے جاتے ہیں علاج کرانے کے بھانے آرام سے لیکن وہ وہ ہم میں موجود ہیں اور انشاءاللہ وہ اپنی قوم کے لئے یہ اپنی فائٹ جاری رکھیں گے اور اس وقت بس وہ ایک ایسی چیز سے جو کنٹرول میں نہیں کر سکا اور میں بس وہ انٹرڈکشن کرواتے ہوئے پر تھوڑا سا جذباتی ہو گیا لیکن وہ صرف جذبات میرے نہیں تھے وہ پوری قوم کے جذبات تھے جن کی میں نے شاید اکاسی کرنے کی ایک کوشش کی اور ہو گئی اور عمران خان صاحب جب سٹیج پہ آکے بیٹھے تو میں اس وقت تک نہیں بول سکا جب تک وہ بیٹھ نہیں گئے میں نے ایک دو بار کوشش کی پہلے کہ میں اب بولنا شروع کروں لیکن میں نہیں بول سکا پھر جب وہ بیٹھ کے پھر میں نے اپنی تقریر شروع کی تو ذہن میں یہی خیالات چل رہے تھے کہ یہ کیسی شخصیت ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس حالت میں وہ اپنی قوم کے لیے آئے ہیں بہت بڑی بات ہے اور یہی چیز ہمیں انسپائر کرتی ہے کہ ہم لوگوں کا کیا کانٹریبیشن ہے کوئی کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے فیصل جاوید کا کوئی کانٹریبیشن نہیں ہے تو یہ چیز ایک بڑی وہ کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے بہت کچھ کرنا ہے اور سیلف لیس ہونے اپنی ذات کے لیے نہیں سوچنا اور سب سے یہی ریکویسٹ ہے جو تحریک انصاف میں ہے اگر کوئی اپنی ذات کے لیے تو پی ٹی آئی چھوڑ دیں سر ابھی بھی آپ جو ہے وہی حالات پہ کچھ ایسے لگ رہے ہیں کہ وہ دل میں کچھ ہو رہے ہیں محبت تھے اور وہی انصاف ابھی بھی مجھے نظر آ رہے ہیں وہ آپ نے یاد تاظر کر دی ہے اس دن کی اور وہ میں ابھی بھی جب سوچتا ہوں کہ وہ جس طرح انداز میں آ رہے تھے سہارا لے کے اللہ تعالیٰ کے بعد پوری قوم کا سہارا ان کے ساتھ ہے اور جب انہوں نے دیکھا کتنی بڑی تاظر میں لوگ ہیں ان کا بھی حسنہ بڑا اور لوگوں کا شکریہ جو وہاں آئے ہیں اپنے لیڈر کی کال پر پہنچیں اور ابھی دوبارہ تیاری کریں دوبارہ ہم کریں گے اور انشاءاللہ امران خان صاحب اپنی اسی رفتار سے تیزی سے سٹیج پر آئیں گے جی انشاءاللہ سر یہ بھی بتا دے آپ کی اوپر بھی آپ پر بھی تقریباً لگ بگ ایک درجن سے اوپر ایف آئے آئے ہیں آپ کو کب گرفتار کر رہے ہیں ایک تو یہاں سے آناؤنسمنٹ ہوا ہے کہ کوئی جیل بھرو تحریک جو ہے اس کے لیے میں دیکھ رہا ہوں لوگ کافی بڑی تطاعت میں تیار ہیں جیسے ہی ڈیٹھ دیں گے ہم آگے پہنچیں گے جائیں اور سارے تیار ہیں اور یہ بڑی ایک کمال بات ہے کہ عمران خان صاحب جب جب قوم کو کال دیتے ہیں قوم تیار ہوتی ہے دوسری ایف آئی آرز یہ پیشیاں چل رہی ہیں ایف آئی آرز بوگس ایف آئی آرز ہیں اور دیکھیں یہ ہماری کمیٹمنٹ کو اور بڑھا دیتے ہیں یہ جو جی میں پہلے بتا رہا تھا کہ انسان کے اندر ایک مزید اس میں آ جاتا ہے اور زیادہ اس میں تو یہ کافی زیادہ ضرورت ہے پوری ہماری جو قوم ہے اس نے یہ ساری چیز کو سمجھ کے پچھلے آٹھ نو مہینوں میں جو تبدیلی آئی ہے قوم ایک قوم بن گئی ہے یہ سب سے بڑا حاصل ہے ساری چیز کا اور یہ قوم جو ہے بالکل ایک اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا جان گئی ہے یہ کمال چیز ہوئی ہے اس کے دور اثراتیں پوزیٹیف یہ کمال ہوئے ہے اور آپ کی کمیٹمنٹ کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں جزاکاللہ لاسوال یہ بھی پوچھنا ہے جس طرح خان صاحب نے گزشتہ دن خود میں میڈیا پر بیچلا تھا سوسیل میڈیا پر بیچلا تھا کہ سب سے پہلے یہ مہم کا جب میں اعلان کروں گا سب سے پہلے امران خان خود گریفتاری دے گا اس کے بعد ممبران دے گا اس کے بعد کارکنان کیا امران خان کو گریفتاری خود دے گا یا یہ لوگ لے کر میرا مشورہ یہ ہے مشورہ لے دیں خان صاحب امران خان صاحب پہ ہمیں پورا اعتماد ہے پورا اعتماد ہے امران خان صاحب دلیر ہے دلے رہے ہیں عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں دینی چاہیے میرے یہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ہمارے ہم جیسے ورکرز ہیں وہ جائیں گے خان صاحب جو ہیں میں آپ کو بتاؤں میرا دل کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے کیا ہوگا عمران خان صاحب ابھی جو کیمپین کریں گے اس کے بعد گرفتاری نہیں عمران خان صاحب حلف اٹھانے پرائیم منسٹر ہاؤس جائیں گے تینکیو سر یہ سب سے بڑے بریکنگ ہے یہ سب سے بڑے خوشی ہے جو آپ نے آج سنا ہے کہ عمران خان گرفتاری نہ دے وہ حلف اٹھا ہے اور پرائیم منسٹر ہاؤس چلے اور پی ام پاکستان بنے انشاءاللہ 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 ملک کے ملکوں جو درپیش چیلنجز ہیں اس میں قومی یکجہتی بہت زیادہ ضروری ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو فیصلہ ساز ہیں جمہور کی آواز سنیں بس جمہور جو کہتا ہے وہ ہو جائے تو پاکستان بہت آگے جائے گا اور جمہوریت میں چلتی ہی جمہور کی ہے جہاں سر لاس سوال کرنا ہے جس طرح آپ نے کہا نہ کہ جمہوریت کے بات کیا ابھی حال پارٹی کا کمپران سے انوی امپورڈیڈ حکومت نے بلایا سر بتا سکتا ہے اس میں پاکستان تارک انسا بیٹھے گئی سجلاس میں آنے سنجیدگی تو ادھر سے نظر نہیں آرہی پہلے تو وہاں سے سنجیدگی کا نظر آنا ضروری ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف برائی نام ایک چیز اگر کرنے جا رہے ہیں تو وہ تو قابل قبول نہیں ہونی چاہیے دوسری بات بیٹھنے کو تو ہم تیار ہیں لیکن اس کے لیے ان کو وہاں سے سنجیدگی دکھانی ہوگی ایک طرف ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز گرفتاریاں اور پکڑ دھکڑ گھروں کا گھراؤ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے اس قسم کی ارکت نہیں کیچاہی نہیں دوسری طرف کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی تو وہاں سے سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے بعد میں بھائی میں سرور آپ کے ساتھ ہوں جو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا مطلب ٹھیک ہے جو سینئر لیڈرشپ ہے جو فیصلہ کرے گی وہ کرے گی میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں آپ اور پاکستان میں قومی یک جہتی بہت زیادہ ضروری ہے جو ترپیش مسائل ہیں لیکن اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہیں اس سائیڈ پہ ہماری اپوزیشن جو ہے دوسری پارٹیز ہیں اس میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اب آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ انہی کو سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کے اپنی پارٹی کے لوگ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بھی سن لیں تو یہ جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا ہوا ہے یہ تو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے نہیں ہو سکتا تینکیو سر تینکیو تینکیو سر